ہلو فرینڈز ویلکم ٹو ایلی سائنس ہم اسٹیڈی کر رہے تھے پرانی زگت انیمل کینگڈم کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سنگ مولس کا فائلم مولس کا کیا ہوتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو وہی ہے اس کا نام مولس کا کیوں پڑا ہے تو جو مولس کا نام ہے یہ مولس سے بنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوفٹ بوڈی یعنی کومل سریر تو یہ کومل سریر والے جنتو ہوتے ہیں اور یہ نام دیا تھا کنہوں نے جو نشٹن نے کہا تھا تو یہ جو کومل سریر والے جنتو جتنے بھی ہوں گے وہ سب کس کے اندر آ جاتے ہیں مولس کا کے اندر آ جاتے ہیں آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا اکٹوپس اگر میں چھوٹا سا کوئی ہول ہے اتنا سا چھوٹا سا ہول ہے تو اکٹوپس اس ہول میں سے گزر سکتا ہے اتنا زیادہ اس کا سریر کومل ہوتا ہے تو ان کا سریر کومل ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے سریر پر کوچ پایا جاتا ہے ایک سیل پایا جاتا ہے اور اس سیل کا نرمان ان کے اندر ایک سنچنا ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے پرابار یا مینٹل ہے ٹھیک ہے میینٹل یا پرابار ہے اس کے دوارہ ان میں قوچ کا نرمان ہوتا ہے ایک ورڈ ہے میلیکولوجی میلیکولوجی کا مطلب ہوتا ہے جو مولس کا ہے اس کا دین مولس کا دین کرنا کیا کہلائے گا میلیکولوجی ٹھیک ہے ایک ورڈ اور یاد رکھنا ہے کچھ مولس کا ہے نا یہ پراغن میں بھی شائطہ کرتے ہیں جس کو ہم کہہ دیتے ہیں میلیکو فیلی میلے کو فیلی کہہ دیتے ہیں ایسا پراغن جو کس کے دوارہ ہوتا ہے مولسکا کے دوارہ ہوتا ہے ایسا پولینیشن پولینیشن جو مولسکا سے ہوتا ہے ان کو ہم کیا بول دیں گے میلے کو فیلی اور اگر ان کے کوچھ جو ہوتے ہیں ان کے سیلز ہوتے ہیں ان کا آدھیان کر رہے ہیں تو ہم بول دیتے ہیں ان کو کونچو لوجی ٹھیک ہے ہم بول دیں گے کوک کا آدھیان کرنا ان کے کوک کا آدھیان کرنا کیا کہلائے گا جی کہلائے گا کمپلیٹ ہے اوکے اب ہم جان لیتے ہیں کہ ان کا سریر ہوتا تو ان کا سریر ہے وہ بائی لیٹریہ ہوتا ہے دوی پارس و شمیت ہوتا ہے اگر اسے کٹیں بیچ میں تو دو برابر بھاگوں میں بڑھ سکتا ہے تو ان کا سریر کیسا ہو گیا بائی لیٹریہ یعنی دوی پارس و شمیت ہوتے ہیں بائی لیٹریل سیمیٹری اس کے اندر ہوتے ہیں یہ ٹرپلو بلاسٹک ہوتے ہیں ٹرپلو بلاسٹک کا مطلب کیا ہو جائے گا ان کے اندر ایکٹو ڈرم بھی ہوتا ہے ان میں میجو ڈرم بھی ہوتا ہے ان کے اندر اینڈو ڈرم بھی ہوتا ہے ایکٹو ڈرم میجو ڈرم اور اینڈو ڈرم تینوں کے تینوں ان کے اندر پائے جارہے ہیں کمپلیٹ ہے اب دیکھو تینوں کے تینوں پائے جاتے ہیں تو ان میں گوہا ہے یا نہیں ہے ہاں ان میں گوہا پائے جاتی ہے یوں شیلومیٹ ہوتے ہیں گوہا بھی کس پرکار کی ہوتی ہے سائجو سلومیٹ ہم نے دو پڑا تھا گوہا ایک تو ہوتے ہیں انٹیرو سلومیٹ اور دوسرا ہوتا ہے سائجو سلومیٹ تو اس میں جو گوہا پائے جاتی ہے وہ سائجو سلومیٹ پرکار کی ہوتی ہے کمپلیٹ ہے ان کے سریر ہے وہ الگ الگ کھنڈوں میں بٹا ہوا نہیں ہوتا ہم الگ الگ کہہ نہیں سکتے کہ یہ سر ہے یا ایسا ہے سب ایک جیسا دکھتا دکھنے میں تو اس وجہ سے ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ اے کھنڈیے ہوتا ہے نون سیگمنٹیڈ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم ان کے شریر کو نہ ویبھاجت کر سکتے ہیں کہ یہ سر ہے یہ اس کا سیل ہے یہ سب چیز الگ الگ لیکن وہ ان کا کھنڈ نہیں ہوگا جہاں رکھنا ہے تو وہ ان کا کھنڈ نہیں ہوتا ان کا شریر اے کھنڈیے ہوتا ہے یہ کہاں پائے جاتے ہیں تو یہ اے سے چھتر میں پائے جاتے ہیں جہاں پر پانی زیادہ ہوتا ہے جیسے لونی جل ہو گیا یا لونی جل ہو گیا یا نم گھومی ہو گئی جیسے آپ کہیں پر کوئی تعلق جو ہوتی ہے ٹینک ہے وہاں پانی رسطہ رہتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو مل جاتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں اے مولس کا اب ان کا شریر ہے ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں شیر ہوتا ہے یہ جو بھاگ نہیں ہے سر یہ بھاگ ہے ان میں شیر ہوتا ہے سر کے بعد میں اس کا جو ایک کوچ ہوتا ہے کوچ کے اندر اس میں پروار ہے پروار اور کوچ ہوتا ہے جو کوچ بناتا ہے بھار کوچ ہوتا ہے یہ بنا ہوتا ہے کیلسیم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے ان کے بعد میں ان کا شریر جو بھی اس کے کوچ کے اندر گوشا ہوا رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آنترانگ وشیرل اورگن کہتے ہیں اور ان میں ہوتا ہے سر ہوتا ہے ان میں پاد ہوتا ہے فٹ ہوتے ہیں پیر ہوتے ہیں تو ان کا شریر کے کون کون سے بھاگ ہو گئے ایک تو ہو گیا سر ہیڈ پارٹ پروار یعنی منٹل ہو گیا پاد فٹ ہو گیا اور آنترانگ یعنی وشیرل ماش ہو گیا یہ سب ان کے شریر کے الگ الگ بھاگ ہوتے ہیں جان لیتے ہیں کہ اینکے اندر پاچن تنتر شوشن تنتر پائے جاتے ہیں ہاں یہ سب کے سب اس کے اندر پائے جائیں گے اس کا مطلب یہ کیشہ ہوتا ہے ان میں انگ تنتر اس طرح کا سارے رکس انگر تھن ہوتا ہے ہم بول دیں گے اورگن سسٹم لیول کا ان میں پرزینٹ ہوتا ہے سب ہی انگ پائے جائیں گے انگ تنتر بھی پائے جائیں گے تو اب ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جان لیتے ہیں جو مولسکا جنتو ہے انکی الگ الگ انگوں کے بارے میں جان لیتے ہیں ان میں کون کون شئے انگ تنتر ہوتے ہیں تو ان میں پاچند انتر پایا جائے گا پاچند انتر بھی کشا ہوگا کمپلیٹ ہوگا پورن ہوگا اس کا مطلب ان میں یہاں پر ہوگا مکھ مکھ ہوگا ماؤت ہے اور یہ لاشٹ میں جاتا ہے یہاں پر ان میں ہوتا ہے گودہ انس ہے یعنی ان کے اندر ماؤت اور انس دونوں پرزنٹ ہوتے ہیں یعنی کمپلیٹ ہوتا ہے بیچ میں ان میں یکرت ہے جو آماسے ہیں چھوٹی آت ہے بڑی آت ہے وہ سب اس کے اندر پائی جاتی ہے اس طرح گھوم کر یہ دیکھو یہاں سے سٹارٹ ہوا گھوم کر واپس آرائے سے یعنی ان میں جو آہر نال ہے وہ آکار کیسا ہوتا ہے یوں آکار کی اس میں آہر نال پائی جاتی ہے ان میں پاچند انتر ہے یہ یوں آکار کا ہوتا ہے کمپلیٹ ہے ان کے مکھ کے اندر کیا ہوتا ہے مکھ گوہا ہے اس کے اندر جسے میں گرین کلر سے یہاں سے دکھایا ہوا ہے ایک بھوجن کو پیچھنے کے لیے انگ پائی جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ریڈولا یا ریتی جیوہ بھی کہتے ہیں یا ریت نانگ بھی کہتے ہیں لیکن آپ کو ریڈولا ورڈ ہی یاد رکھنا ہے ریڈولا ہوتا ہے جو میں نہیں ہا لکھا اس کو دوسرا نام کیا کہہ سکتے ہیں ریت نانگ بھی کہتے ہیں یا ریتی جیوہ بھی کہتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے جو بھوجن ہے اس کو پیچھنے کا کام کرتا ہے جیسے ہمارے دانت کرتے ہیں وہیسے یہ کام کرتا ہے بھوجن کو پیچھنے کا کام کرتا ہے لیکن آپ کو بڑ یاد رکھنا ہے ریڈولا کمپلیٹ ہے نیچہ ہم جان لیتے ہیں کہ ان میں شوشن تانتر ہے تو ہاں ان میں شوشن تانتر پائی جاتا ہے تو ان میں شوشن کے لیے انگ کونسا ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے بلو کلر میں دکھایا ہوا چھوٹا سا یہ ہے ان کے گلز گلز ہو وہاں ہم بات کرتے ہیں ان میں بیسٹ شنطر ہوتا ہے تو پہایا جاتے ہیں لیکن یہ کھلے پرکار کا ہوتا ہے بند نہیں ہوتا ہمارے اندر ہوتا ہے بند رکت واہینیوں میں بہتا ہے لیکن ان کا کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ یہ جو دےہ گوہا ہوگی یہاں کی پوری دےہ گوہا اس کے اندر رکت بھرا رہتا ہے تو ان میں کھلے پرکار کا ہوتا ہے ان کا رکت ہے اس میں کوئی ورنک نہیں ہوتا تو یہ رنگین ہو سکتا ہے کچھ کے اندر ہے نا ہیمو شائنین ورنک ہوتا ہے ہیمو شائنین ورنک ٹھیک ہے یہ نام ہے ہیمو شائنین ورنک ہوتا ہے اب آپ کو دیکھ کے بتانا کہ اس کی کیا وشیشتہ ہو سکتی ہے میں انڈرلائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر انڈرلائن کر دیا یہاں انڈرلائن کیا ہے اب آپ اس کو دیکھ کے بتائیں اس کی کیا وشیشتہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہوگا میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں شائنو ورڈ جہاں ملتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا سائنو بیکٹیریہ سائنو بیکٹیریہ نے نیل ہریت سے ہوال سائنو وڈ کا ہوتا ہے نیلا مطلب تو ہمو شائنین کی وجہ سے اس کارکت کیسا ہو گیا نیلا ہو گیا تو ان کا رکت ہوتا ہے کسی میں نیلے کلر کا ہو سکتا ہے جیسے آپ ہولی وڈ مووی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایلین دکھاتے ہیں کوئی الگ ٹائپ کا جیو دکھاتے ہیں تو ان کو کٹھتے ہیں تو نیلے ٹائپ کا بلڈ نکلتا ہے تو وہ بلڈ وہ کس کا دکھا رہے ہیں وہ ان سبی کا بتا رہے ہیں یعنی جو ہولی وڈ مووی ہے یہ سائنس پر آدھاریت ہوتی ہے تو ان میں کیا ہمو شائنین ورنک پایا جاتا ہے اور سائنوں کا اس میں کیا ہوتا ہے کوپر ہوتا ہے تامبہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا رنگ ایسا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں دکھنا ہے جہاں پر بھی آپ کو شائنوں ورنک ملے اس کا مطلب ہوتا ہے نیلا کمپلیٹ ہے ایک چیز اور یاد رکھنا ہے ان کے اندر ہردے پایا جاتا ہے جیسے میں نے یہاں پر یہ دکھایا ہے یہ ہردے ہے یہ ان کا ہارٹ ہے اب دیکھو کیشے ہوتا ہے جب ہم شانس لیتے ہیں تو اسی سانس لے گا تو اوکسیجن ہے وہ رکت میں ڈال دی جاتی ہے رکت یہاں سے ایسے جاتا ہے ایسے جائے گا اور پھر اس رکت کو یہاں پر چاروں طرف فیلا دیا جاتا ہے اس کی بوڑی میں اسے چاروں طرف فیلا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا یہاں سے نکل کر یہ پورا رکت اس میں چاروں طرف فیلا جائے گا تو کھلے پرکار کا ہوتا ہے دے بٹی میں چاروں طرف فیلا رہتا ہے باقی انگ اے نا اس رکت میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں ہمارے اندر کیا ہوتا ہے سپلائی ہوتی ہے ہر انگ کو رکت کی کس کے دوارہ رکت واہینی بلڈ ویشلز کے دوارہ ہوتی ہے نیشت ہم بات کرتے ہیں کیا ان میں اس سرجنت انتر پائے جاتا ہے تو ہاں ان میں اس سرجنت انتر ہوتا ہے سرجن جیسے ہمارے اندر ورک کیلینی کے دوارہ ہوتا ہے ویسے ہی ان کے اندر ہوتا ہے میٹا نیفریڈیا ہم نے پڑھا تھا پروٹو نیفریڈیا نیفریڈیا پڑھ لیا پروٹو نیفریڈیا پڑھ لیا اور میٹا نیفریڈیا پڑھ لیا نیفریڈیا پڑھا تھا ہم نے انیلیڈا کے اندر ان کے اندر کیا ہے میٹا نیفریڈیا کے دوارہ ہوتے ہیں یا وششت انگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں Bogenes کے انگ یا کےبر کے انگ یہ نام انہوں نے اکرام کیا ہے کیونکہ میں بجانہ شب سے بجانہ کیا ہے صرف ماہ چاہتے ہیں مولسکا میں پرزینٹ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان میں تنطری کا تنطر ہوتا ہے ہاں اس میں ہوتا ہے ان میں تنطری کا تنطر بھی ہوتا ہے تنطری کا تنطر سب سے پہلے بڑھنا سروع گیا تھا پاتن تنطر بعد میں آیا تھا پاتن تنطر موجود ہوتا گریشنی کے چاروں اور ایک ولے پائے جائے گی تنطریکہوں کی ایسے جو گریشنی ہے اس کو چاروں اور سے یہ کور کرتی ہے ایک ولے پائے جائے گی اور پھر ان سے ایسے نکلتی ہے تنطریکہ ایسے تنطریکہ نکلے گی اور اس کے سریر میں ایسے فیلی رہتی ہے ٹھیک ہے ایسے ہوتی ہے تو یہاں پر جو ولے پائے جا رہی ہے اسی کا اینام ہوتا ہے تنطریکہ ولے یا نروے رنگ ہوتی ہے ان سے پھر تنطریکہ نکلتی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ تنطریکہ نکلتی ہے اس کو ہم بول دیتے ہیں تنطریکہ رجو تنطریکہ رجو کہہ دیتے ہیں تو دیکھیں اس میں اس طرح ہوتا ہے یہ تنطریکہ ولے ہو گئی اور اسے تنطریکہ رجو ایسے نکل رہی ہے کہیں کہیں پر ان میں گچھا بنتا ہے تنطریکہوں کا ایسے اور ان سے پھر سائیڈ میں تنطریقہ ہی نکل کر ایسے پورے سریر میں فیلتی ہے ایسے تنطریقہ ہی نکلتی ہے اور سریر میں فیلتی ہے ایسے ان کے اندر ہوتا ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس تنطریقہ والے اور یہ ہو گیا ہمارے پاس تنطریقہ رجو اور یہاں پر جو گچھا بن رہا ہے گچھے کو ہم کہتے ہیں گینگلیا گینگلیا یا گینگلیون ان کو کہتے ہیں اور ان سے پارس و تنطریقائیں نکلتی ہے اس طرح ان کا تنطریقہ تنطر ہوتا ہے نیسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان میں ببین پرکار کے سمویدی ینگ ہوتے ہیں تو ان میں سنتولن بنانے کے لیے اسٹیٹوسیسٹ ہوتا ہے یہ ہم نے پچھلے بار میں پڑھا تھا ان کے اندر اسٹیٹوسیسٹ ہوتا ہے ان کے علاوہ ان میں بھی کیا ہوتا ہے سرنگی کائیں جیسی سرنچنا ہوتی ہے کچھ میں نیتر بھی ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر آئی پائے جاتے ہیں تو ان میں اسٹیٹوسیس آپ کو یاد رکھنا ہے کیا ان میں کنکال ہوتا ہے تو ان میں کنکال نہیں ہوتا یہ کافی شوفٹ سریر والے ہوتے ہیں کومل سریر والے ہوتے ہیں لیکن کنکال کی روپ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کوج ہو سکتا ہے کیلسیم کاربونیٹ کا بنا ان کے پیشیاں بنی ہوتی ہیں رگ بگ ریکھت پیشیوں سے ریکھت پیشے یعنی ہم بول دیتے ہیں اسٹریٹیڈ مرشل سے ہیں ان سے بنی ہوتی اس کی حس secure ریکھت پیشیوں سے یہ کا Belief disgusting وہ مرشن سے ہیں میں ہوتے ہیں وہ جگھت پیشیوں سے ہے ہو franchise ہے دیکھت پیشیوں سے ہوتے ہیں دارے ہیں۔ یہ جو زیادہ ہوتے ہیں pistol ہوتے ہیں۔понارکandy روز ہوتے ہیں۔ یہ خواہد چیز پر ان کی رurate کی ضرور جو ست AJV میں جانبروں کے لئے ہیں۔ یہ ہوا نے آپ کو منتے نوائی قیمت کے ، مجھے ہیں۔ آپ کو پرات کرنے میں اپنے مجھے 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 کے لیوازے ، روز کے جنن میں جو جنن ہوگا وہ لنگی کی جنن پائے جاتا ہے ٹھیک یعنی ہم بول دیتے ہیں شیکشوال ریپروڈکشن ہوتا ہے نر یگمک اور مادہ یگمک بنیں گے دیکھیں ان میں نر اور مادہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں یعنی ہم بول دیں گے ایک لنگی ہوگے دائیوشیست ہوگے مل اور فیمیل سپریٹ ہوتے ہیں مل اور فیمیل الگ الگ ہوتے ہیں پھر ان میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جو ان سے تو بنے گا نر یگمک اور ان سے بنے گا مادہ یگمک نر یگمک یعنی مل گیمٹ ہم بول دیتے ہیں اور ان سے بنے گا فیمیل گیمٹ مادہ یگمک بنتے ہیں فیمیل گیمٹ بنیں گے پھر ان دونوں میں آپس میں جڑیں گے اور یہ 2 ون کوشکہ بنا لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یگمنج جائی گوٹ کہہ دیتے ہیں ٹھیک اس میں جائی گوٹ بنے گا تو ان میں جو جائی گوٹ بنے گا جائی گوٹ بنے گا تو اس پرکیریا کا نام کیا ہوتا ہے نشیچن یعنی ہم بول دیتے ہیں فرٹیلائی جیشن نشیچن کہتے ہیں تو ان میں نشیچن کیسا ہوتا ہے نشیچن ہے وہ مادہ کے شریر کے اندر بھی ہو شکتا ہے اس کے شریر میں یا شریر کے باہر جل میں بھی ہو سکتا ہے شریر کے اندر ہوگا تو ہم کیا بول دیں گے ان کو جیشن fir�u بے اندر ہے اندر آپ کو نشیچن بھی ہو سکتا ہے کسی جیوے میں یعنی ہم بول دیں گے انٹرنل ہیں جل میں ہو جا جا ہے باہیل ہیں یعنی ہم بول دیں گے ایکسٹرنل ہیں جیشن سیکھنا ڑے باللنس ٹھیک ہے لاروہ بنتا ہے تو ان میں اس کا مطلب کیا ہو گیا یہاں پر ہم بولیں گے اس کا پریوردن دولپمنٹ تو ان میں تو دولپمنٹ ہوتا ہے وہ دونوں پرکار کا ہو سکتا ہے کسی میں تو لاروہ بنے گا اور کسی میں نہیں بنے گا تو لاروہ بن رہا ہے تو ہم کیا بول دیں گے ان میں پریوردن ہے یہ اے پرتیقش پرکار کا ہوگا اور نہیں بن رہا ہے تو ہم بول دیں گے پرتیکش پرکار کا ہوگا نہیں بن رہا ہے تو اب اس میں لاروہ بن رہا ہے تو اس کا نام کیا ہوگا SMITH сор کے منطقات لیکن میں ڈائریکٹ ان کے لئے نام ندازر ، تینxter سے دولپمنٹ لئے نفس ترین underestimate اور دینxt ضakahية جمとう گنارت کبٹ اور کنس مو steak ان کی اپنے نفسوںے بلا سکتا پھونے دن سکتا اندازر لاروہ تو ان کے اندازر لاروہ بناتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ویلیلیجر لاروہ ٹھیک ہے اس نام کریں ویلیجر لاروہ یا اسうわقیوس نے دوسری طرح ضرور número blat اور اس کا نام ہوتا ہے گلوکیڈیم گلوکیڈیم یہ نام ہے یہ لاروہ ان میں بنے گا ٹھیک پھر ان میں کیا ہوتا ہے جب لاروہ بن گیا تو پھر اس کے بعد میں اس میں کائانترن آتا ہے کائانترن آتا ہے جس کو ہم بول دیتے ہیں میٹا مورفوسیس ہوتا ہے اور کائانترن ہو کر یہ پھر نیا جیو بنا لیتا ہے تو اس پرکار ان کے اندر جنن ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم اتنا سٹڈی کریں گے ان کے ادھارن اور ان کا کلاسیفکیشن اگلے ویڈیو میں جانیں گے اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو ادھک سے ادھک شیئر کریں واتس اپ پہ کر دیں فیس بک پہ کر دیں اسٹاگرام پہ کر دیں اگر لائک نہیں کیا تو لائک کریں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں